سینئر صافی اور تجزی اکار جاوید چودری کے مطابق میری دوہزار ساتھ میں میاں نوائی شریف سے اس وقت ملاقات ہوئی تھی پاکستان میں جرنل پرویز مشرف کا لال مسجد اور سپریم کورٹ سے پھڑا شروع ہو چکا تھا میاں نوائی شریف لندن کی اکس فورس ٹریٹ کے پہلو میں مسلم لیگ نون کے دفتر میں بیٹھتے تھے سینیٹر پرویز رشید اس وقت جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے یہ نفسیاتی امراض کا شکار تھے لندن میں ان کا علاج چال رہا تھا میں نے پہلی دفعہ پرویز رشید کی آنکھوں میں آنسو دیکھے میں کئی دن ان کے ساتھ پھرتا رہا ہم نے لمبی واک بھی کی اکٹے کھانا بھی کھایا وہ مجھے ایک دن میاں نوائی شریف کے پاس لے گئے میاں صاحب دفتر میں اکیلے بیٹھے تھے بے نظیر بھٹو اس وقت ایاد تھی اور دوبئی میں اپنے بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی میاں صاحب بار بار بے نظیر بھٹو کا ذکر کر رہے تھے مجھے محسوس ہوا یہ چاہتے ہیں بے نظیر بھٹو پہلے پاکستان جائیں الیکشن لڑیں جیتے اور حکومت بنائیں میں اس بات پر بہت ایران ہوا میرا کیال تھا جرنل پرویز مشرف تیزی سے غیر مقبول ہو رہے ہیں یہ فوج پر بھی بوجھ بن چکے ہوں اور امریکہ اور اس کے اتعدی بھی اب ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لہٰذا میاں نواز شریف کے پاس سنیری موقع ہے یہ سعودی عرب کی مدد سے پاکستان آئیں الیکشن لڑیں یہ بڑی افثانی سے حکومت بنا لیں گے مگر میاں نواز شریف پہلے بے نظیر بھٹو کو حکومت دینا چاہ رہے تھے کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھے میں نے پوری توجہ ان کی گفتگو پر لگا دی مجھے محسوس ہوا جرنل پرویز مشرف کے بعد سسٹم میں ان کی باقیات موجود رہیں گی ان باقیات کی موجودگی میں جمہوری حکومت چلانا آسان نہیں ہوگا وزیراعظم کی کرسی پر جو بھی بیٹھے گا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ناغذیر ہوگا دوسرا جرنل پرویز مشرف جاتے جاتے جوڈیشل ایکٹیوزم دہشتگردی معیشت اور لوڈ شڈنگ جیسے بے شمار مسائل چھوڑ کر جائیں گے یہ مسائل نہیں حکومت کو لے کر بیٹھ جائیں گے پارٹی کی پرانی ٹیم تیتر بیتر ہو چکی تھی اور نئے لوگ نئے مسائل سے واقف نہیں تھے میاں نواز شریف کا خیال تھا ملک میں جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی وہ بری طرح فلاپ ہو جائے گی چنانچہ یہ اس طرح کا ہر بے نظیر بھٹو کے گلے میں ڈلنا چاہیے ان کی کوشش تھی ٹینک کا پہلا سامنا بے نظیر بھٹو کریں اور یہ اس دوران پارٹی کو ری اوگنائز کرتے رہیں تاں میں نے محسوس کیا یہ ہر صورت میں پنجاب کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں یہ وفاق دے کر پیپلز پارٹی سے پنجاب لے لیں گے یہ پانچ سال لاہور میں بیٹھیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خاتمے کا انتظار کریں گے میں نے لندن سے واپسی کے بعد اس ملاقات کی بنیاد پر کالم لکھا میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کو پہلی باری دیں گے یہ دوہزار آٹھ کی بجائے دوہزار تیرہ میں حکومت بنائیں گے اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی میری ابزرویشن صح ثابت ہوئی لیکن بدقسمتی سے بے نظیر بھٹو شہید ہوگی اور پارٹی اور ملک دونوں آصف علی زرداری کے ہاتھ میں چلے گئے میاں نواز شریف پنجاب میں بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے تماشا کے نتائے توقع کے مطابق نکلے پاکستان پیپلز پارٹی قومی سے صوبائی پارٹی بن گئی اور میدان میاں نواز شریف کے پاس چلا گیا ہماری معیشت ایک سال میں زمین پر آ چکی ہے سرکاری اداروں اور بیورکیریسی کو کام چھوڑے ڈیز سال ہو چکا ہے پنجاب میں جس جس سیکٹر میں کام ہوا تو وہ تمام لوگ اس وقت مقدمے اور انکوائریاں بگت رہے ہیں پانی کا مسئلہ غمبیر ہو چکا ہے بجلی پوری ہوتے تو لائنے ٹریپ کر جاتی ہیں اور لائنے ٹریپ کر جائیں تو عملہ انکوائری کے خوف سے گریڈ سٹیشنوں سے باغ جاتا ہے سفارت خانوں میں کام ٹھپ ہے پی آئی اے کے جاز اڑ جائے تو اڑ جائیں نہ اڑے تو کوئی پوچھنے والا نہیں پیٹرول کی قیمت میں بے تعاشیہ اضافہ ہو گیا ہے سٹاک ایکسچین میں سرمایہ کاروں کے کھربوں روپے ڈوب چکے ہیں یہ اپنا سرمایہ لپیٹ کر باغ رہے ہیں یہ صورتحال آ کر کب تک چلے گی یہ کمزور ملک یہ سکتی یہ برطرتیبی آ کر کتنی دیر برداشت کر لے گا ہمیں کالا باگ ڈیم چاہیے یہ ملک کی ضرورت ہے نواز شریف اس وقت پورے ملک کے ویلن ہے ہم صاحب انہیں گالیاں دے رہے ہیں مجھے خطرہ ہے اگر نواز شریف نے دوہزار آٹھ کی طرح اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا اور ملک میں نئے پاکستان کی حکومت آ گئی تو وہ آتے دیر نہیں لگے گی جب ہمارے پاس نواز شریف کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا میاں نواز شریف نے اپنے دور میں ترکیاتی کاموں کے جال بچائے سی پیک سے لے کر موٹروے تک تمام بڑے پروجیکٹ میاں نواز شریف کے خاتے میں آتے ہیں اور اگر اس پار وہ حکومت میں آ گئے تو وہ دو تائی اکثریت کے ساتھ آئیں گے اور اس کے بعد وہ پیچھے اٹھ کر نہیں دیکھیں گے موسیقی 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 موسیقی